ماتھے پر تل ناظرین ایسے افراد جن کے ماتھے پر تل ہو وہ دور اندیش اور بڑی تقدیر والے ہوتے ہیں ان کی زندگی کے پہلے پچیس سال معاشی طور پر مشکل گزرتے ہیں لیکن پچیس سال کے بعد پیسے کی کمی نہیں رہتی صحت کے حوالے سے اگر مرد ہے تو اسے کمر کا درد ہوگا اور اگر عورت کے ماتھے پر تل ہے تو صحت کے حوالے سے اسے ارکے نیسا کا درد ہوگا اسی لئے ایسے افراد کو اپنی غزہ کا خاص خیال رکھنا چاہئے چین پر تل ایسے لوگ جن کی چین یا تھوڑی پر تل ہوتا ہے ان کی زندگی کے پہلے اٹھائی سال میں کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور پیش ہوتا ہے چاہے وہ ہیلتھ ایشیوز ہوں یا کسی اپنے کاؤن سے دور چلے جانا ایسے لوگوں کی ہاں اولادیں کم لیکن وفادار ہوتی ہیں ایسے لوگوں کا بڑھابہ بہت اچھا خزرتا ہے ہونٹو کے اوپر یا نیچے تل اگر تل لپس کے نیچے یا لپس کے اوپر موجود ہو ایسے افراد کو نظر بہت جلدی لگتی ہے ان کا ذریعہ ماش بینکنگ مارکٹنگ اور شو بیس ہوتا ہے اور ان کی شادیاں ڈیلے ہوتی ہیں لیکن آخر میں اچھا رشتہ مل جاتا ہے عموماً یہ لوگ اپنی زندگی کے آخری 20 یا 25 سال اپنے ابائی شہر یا ملک میں نہیں گزارتے جو کہ ان کے لیے اچھا ثابت ہوتا ہے لیکن اگر تل بلکل ہونٹ کے اوپر ہو تو بزرگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے دعا ضرور کروانی چاہئے کیونکہ ان کی دعا فوراں اثر کرتی ہے اگر تل آنکھ کے اوپر نیچے یا دائیں بائیں ہو تو یہ خوش قسمتی کی علامت ہے ایسے افراد کے تمام خواب پورے ہوتے ہیں یہ لوگ دنیا سے تقریباً سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں لیکن اگر تل آنکھ کی پتلے کے اندر ہو تو ایسے لوگ بہت روحانی اور اللہ کے قریب ہوتے ہیں لیکن ماتحت نظر نہیں آتے اگر تل پتلے کے باہر آنکھ کی سفید حصے پر ہو تو ایسے لوگ بہت غصے والے مگر دل کے صاف ہوتے ہیں ان کے جوانی کا حصہ بہت مصروف گزرتا ہے خاص بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو کسی کی نظر نہیں لگتی کان پر تل کان پر تل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی چھٹی حصہ بہت تیز ہوتی ہے وہ باتیں جو عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتی ہیں ان لوگوں کو باطنی طور پر معلوم ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ لوگ بے حد قابل اعتماد اور رحمدل انسان ہوتے ہیں رکسار پر تل رکسار پر تل ہونا شادیوں میں کامیابی کی علامت ہے تل اگر مرد کے رکسار پر ہو تو اسے لو میریج نہیں کرنی چاہیے جو کہ لڑکی کے رکسار پر تل ہو تو اسے لو میریج کرنی چاہیے جو کہ اس کی کامیابی کی علامت ہے اگر رکسار کے دونوں طرف تل ہو تو ان کو ارینج میریج کرنی چاہیے زبان پر تل ایک فصد لوگوں کے ہوتا ہے عام طور پر انہیں کالی زبان والا بھی کہتے ہیں ان کے موں سے نکلنے والی بدعا فوراں اثر کرتی ہے اسی لئے کوشش کریں ایسے لوگ کا دل نہ دکھائیں دل اگر ناک یا ہونٹ کے درمیان ہو تو ایسے لوگ کی شادی دو میریج والے عورت یا دو میریج والے مر سے ہوتی ہے لیکن یہ شادی کامجاب شادی ثابت ہوتی ہے اگر دل کندے کے اندر اور دل پر ہو تو ایسے لوگ صحیح وقت میں اپنے لئے فیصلہ نہیں کر پاتے اسی لئے اپنے معاملات میں دیر کا شکار ہوتے اور دوسروں کے لئے نصیحت بہت اچھی کرتے ہیں ان لوگوں کے خواب بہت سچے ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے گردن پر تل اگر گردن پر کہیں بھی تل ہو تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے بہت دشمن ہوتے ہیں ان لوگوں کا تعلق کلم سے زیادہ ہوتا ہے یہ لوگ اچھے رائٹرز اور اپنی باتوں پر قائم رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ناک پر تل ایسے لوگ جن کی ناک پر تل ہو ان کا رشتہ اپنے والدین کے ساتھ مضبوط نہیں ہوتا جبکہ یہ لوگ غصہ کرنے والے اور اناپرستی کا شکار ہوتے ہیں بازو پر تل اگر تل آپ کے بازو پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انتہائی مشکل حالات میں بلکل صحیح فیصلہ کرنے والے انسان ہیں اور سابر اور شاکر انسان بھی ہیں انگلیوں پر تل تل اگر آپ کے انگلیوں پر ہے تو ایسے لوگ ساری زندگی اپنے لئے رزق حلال کماتے ہیں اور کوئی بھی دوسرے انسان ان کو کما کر نہیں دیتا محنت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں لیکن بری بات یہ ہے کہ یہ لوگ کسی کا راز نہیں چھپا کر رکھتے اسی لئے ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا راز شیئر کرنے میں احتیاط کرنی چاہئے ہتھیلی پر تل اگر کسی کے ہاتھ کی ہتھیلی پر زندگی والی لکیر کے قریب تل ہوگا تو ہر مشکل کام آسانی سے حل کر لے گا جس کی دولت والی لکیر کے ساتھ تل ہوگا وہ سخی ہوگا جس کی علم کے لکیر کے ساتھ تل ہوگا اسے علم حاصل کرنے کا جنون ہوگا جس کی دل کے لکیر کے ساتھ تل ہوگا وہ رحم دل انسان ہوگا جس کی دماغ کے لکیر کے ساتھ تل ہوگا وہ اپنی سوئے سے دنیا کو بدل سکتا ہے پیٹ پر تل تل اگر پیٹ پر ہو تو ایسے لوگ خودگرز لیکن بھروسے والے ہوتے ہیں ان کی اولادیں بہت کم لیکن سہین ہوتی ہیں لیکن زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر یہ گردے کے مرس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اسی لئے انہیں چاہیے کہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں گھٹنوں پر تلتیل اگر گھٹنوں پر ہے تو ایسے لوگ باطنی علم و عدب میں اچھے ہوتے ہیں اور ان کی زندگی لمبی ہوتی ہے پاؤں پر تلتیل اگر پاؤں کے اوپری حصے پر ہو تو ایسے لوگ اپنی زندگی میں زیادہ سفر کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو لنگز کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ایسے لوگوں کو سانس کی بیماری ہوتی ہے ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کے انفرمیٹی ویڈیو پسند آئے ہوگی مزید ایسی انفرمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی